موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حل چالیں کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو رمضان کے حوالے سے تین مختلف طرح کی ڈرنکس بنانا بتا رہی ہوں رمضان میں بھوک کی بجائے آپ کو پیاس زیادہ محسوس ہوتی ہے اور ایسے میں انرجی ڈرنکس ہو جائیں یا اچھے فروٹس کے ڈرنکس جو ہو جائیں یہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت ریفریشنگ بھی ہوتے ہیں تو ایسی کچھ اچھی سی اور ریفریشنگ سی ریسپیز لے کر ڈرنکس کی میں آپ کی حدم میں حاضر ہوں آج میں تین طرح کی ڈرنکس بنانا رہی ہوں اور انگریڈینٹس میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی سب سے پہلے میں لیمن کا جوس بنانا رہی ہوں اور بہت ہی ڈیفرنٹ سے طریقے سے ہے اور بہت ہی ہٹکے ہے جیسے ہم سکنجوین وغیرہ پیتے ہیں اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے تو چلیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جو ڈرنک بنائیں گے لیمن اور مینٹ کا ہے اس کے لئے ہمیں لیمن چاہیے ہم لیمن لیں گے ییلو یہ دیکھیں ییلو لیمن لیں گے اس میں گرین نہیں لیں گے کیونکہ گرین ہم لیں گے تو وہ زیادہ کڑوے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا ہم بلکل ییلو کلر کے لیمن لیں گے اس کو اچھے سے واش کریں گے کیونکہ ہمیں اس کو پیل نہیں کرنا ہے ہمیں ان لیمن کو چلکے کے ساتھ ایڈ کرنا ہے تو ہم اچھے سے اس کو واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد ہم ان کو پیسیز میں کٹ کر کے اور اس کے سیڈز کو ریموو کر دیں گے تو یہ ہم لیمن لیں گے 1.5 لیمن میں نے یوز کیا ہے اچھ ادینے کے پتے لیں گے 8 سے 10 اور اس میں ایڈ کریں گے 1 گلاس آب وارٹر اس میں جائے گی شگر 2 ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈک کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں پینچ آب سالٹ دیکھیں دست اتنا آپ کالا نمود بھی اسمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس کے اندر کالی ملچ بھی تھوڑی سی 1 بنچ ایڈ کر سکتے ہیں ہم اس کو اچھے سے گرائنڈ کریں گے ہم اس کو تقریباً 1.5 منٹ گرائنڈ کریں گے تاکہ لائم لیمن جو ہے وہ اچھے سے گرائنڈ ہو جائے اب ہم اس میں بڑا فیڈ کریں گے جتنا کھنڈا آپ پسند کرتے ہیں اسے ساپ سے دیکھیں لیمن اور منٹ کا جووس ریڈی ہے تھوڑا سے اس میں ایک یونیک سا ٹیسٹ آے گا آپ کو لیمن کا چھلکے کا لائٹ سا کڑوا لیکن تھنڈا کر کے یہ بہت زبردست لگتا ہے اور بہت ری فریشنگ لگتا ہے اب ہم اس کو چھاند لیں گے تاکہ لیمن کا چھلکہ ہے وہ آپ کوih سے سے رہ جائیں ہم اپنا گلاس لیں گے اور اس کو چھاند لیں گے لیمن کا جوس بن کے ریڈی ہے اب ہم مینگو کا جوس بنائیں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے فریش مینگوز آپ پلک بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے فریش مینگو لیا ہے کوئی بھی آپ فلیور لے سکتے ہیں جتنا زیادہ پکا ہوا مینگو ہوگا اتنا ہی بیسٹ ریزیلٹ آئے گا مینگو میں چکے خود شوگر ہوتی ہے تو ہم اس حساب سے ہی شوگر آئٹ کریں گے 1 & 2 اور ہم اس میں کسی بھی کمپنی کا سوڈا آئٹ کریں گے اگر آپ کے پاس سوڈا نہیں ہے تو آپ سپرائیٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں بھی لٹل بٹ پرنچ او سالٹ کی ایڈ کریں گے اسے فلیور اچھا آجاتا ہے اور اس کو ہم دیکھیں اچھا سے یہ گرائنڈ ہو گیا ہے اور بہت ہی یمی یمی سا بن چکا ہے تو اب ہم اس کو گلاس میں ایڈ کرتے ہیں اور گلاس میں سب سے پہلے ہم بھرپ فیڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم گلاس میں یہ مینگو کا جوس آئٹ کریں گے دیکھیں مینگو کا جوس بھی بن کے رڈی ہے اب ہم تیسرے ڈین کی طرف آتے ہیں جو کہ میرا موسٹ فیوریٹ بھی ہے اور اگر آپ ڈائٹنگ پہ ہیں تو اس کے لئے بہت زبادست ہے نہیں ہے آپ ڈائنڈ ڈین گے اس کو ایڈ کر دیں گے اور اس کے اندر اگر اگر جسے گھانی ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مانس میں جسے گھنڈ توم اس میں نمک شیگر اور اور تھوڑا سا نمک نمک تقریبا ہم ون چوتھائی ٹی سپون یہ ایڈ کریں گے اور اس میں ہم کھالی میچ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ توکمل لگے ہیں یہ اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا بہت زبادست ہو جاتا ہے تو ہم یہ بھگو کے رکھی تھی یہ بھی ہم اسمال کریں گے لیکن پہلے ہم اس کو گرائنڈ کریں گے اور ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے کیونکہ واتر میلن میں آلریڈی واتر ہوتا ہے تو ہم بہت زیادہ پانی اس میں ایڈ نہیں کریں گے اور اس کو گرائنڈ کر کے جب تک یہ اچھے سے بلینڈ نہیں ہو جائے گا ہم مکس کریں گے یہاں ہم اس میں آئس کریں گے میں نے واتر میلن اگر آپ اس کو بنانا چاہ رہے ہیں پورے رمضان میں تو آپ ایک دفع واتر میلن لے آئیں اور اس کو پیسز میں کٹ کر کے کسی ایڈ ٹائل باکس میں اچھے سے بند کر کے تو فریز کر لیں جب بھی آپ روزے سے پہلے پانچ دس منٹ پہلے اس کو بنا لیں فریزر سے کچھ پیسز نکالے واتر میلن کے اور اس کو اس طریقے سے جوس منا لیا میں ہمیشہ رمضان میں یہی کرتی ہوں کہ میں پہلے سے واتر میلن ایک میٹھا ریڈ سا واتر میلن لے کے آکے اس کو کٹ کر کے پیسز میں اور اس کو ایڈ ٹائل باکس میں ڈال کے فریز کر لیتی ہوں جب بھی مجھے اس کو بنانا ہوتا ہے افتاری کے ٹائم تو میں جے بہت آسانی سے فریز کے ہوئے برف کے بغیر پھر ہم اس کو بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی زبردست ہے روزے میں یا ویسے بھی گرمیوں کے لیے بہت اچھا ڈرنک ہے اور بہت ہی ریفریشنگ ہے اب ہم اس میں برف ایڈ کریں گے کیونکہ میں نے واتر میلن جو ہے فریز ہوا نہیں استماد کیا ہم اپنے ٹیس کے ساپ سے ہڈا یا جیسا بھی نورملا پیتے ہیں اس کو ایڈ کر کے ہم اس کو گرائنڈ کریں گے اس کے اندر کالا نمک جب ڈالتے ہیں تو اس کا ذائقہ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے تو اب ہم اس میں اینڈ پہ کیونکہ میں اس کو پہلے نہیں ڈالتی ہی اچھے سے مکس ہو جاتی ہیں تو ہم لوگ اس میں تھوڑی سی تکملنگیں ایڈ کریں گے ابھی بوکے رکھ گی تھی میں نے اور اب ہم اس کو جسٹ سٹ تو ٹو 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 سیکنڈز کے لیے ہی بس یہ دیکھئے بہت اچھا بوز کا بوز بند کے ریڈی ہے اب ہم اس کو سرپ کریں گے اچھے سے اب اس کو دانش کر لیں دینے سے آپ اس کو اپنے مرضی سے فروٹ چنکس کے ساتھ گانش کر سکتے ہیں اس کو رمضان میں ٹرائے کریں گرمیوں میں ٹرائے کریں یہ بہت ہی اچھے اور بہت ہی ریفریشنگ ہے اور سب سے بھڑ کے یہ ہیلڈی ہے آپ بچوں کو آدھر ڈالیں وہ فیزی ڈرنکس کی بجائے یہ ڈرنکس کو ان کو بنا کے دیں ان کو بھی بہت اچھے لگیں گے اور آپ کے لئے بھی بہت زودست ہے میری ریسپیز کو ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے میری ریسپیز ٹرائے کی ہیں آپ کو کیسی لگی ہیں انشاءاللہ جاللہ بہت جلد ایک نیو ریسپی لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حضر ہوں گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی